مرتے وقت انسان دو چیزیں نہیں بھولتا ہر ایک کام ہے دھوکہ ہر ایک کام ہے کھیل کہ زندگی میں تماشا بہت ضروری ہے اگر اپنی عزت و رتبے اور کردار کو کچھل نہ ہو تو دھوکے کا استعمال ایک آسان کام ہے یہ ایک ایسا کام ہے جس میں آدمیں بہت سی اخلاقی برائیاں ایک ساتھ ملا کر اسی میں استعمال کرتا ہے جھوٹ سے شروع ہونے والا یہ کام نہ صرف جھوٹ پر ختم ہوتا ہے بلکہ اپنے ساتھ اور بہت سی چیزیں بھی ختم کر دیتا ہے جس میں سر فیرست عزت نفس اور اعتماد ہے مگر سوال تو یہ ہے کہ آخر لوگ دھوکہ کیوں دیتے ہیں مرتے وقت انسان اپنی اولاد کو نہیں بھولتا دوسرا جو ماضی میں اس نے کسی کے ساتھ بورا کیا ہو اس چیز کو کبھی نہیں بھولتا سائنٹیفیک امریکن مائنڈ نامی جریدے کے مطابق معاشرے میں گھیل تعلیم سائنس اور معاملی معاملات سمیت زندگی کے دیگر امور میں دھوکہ دہی کی خبریں عام ہیں لیکن یہ بات باعث سے اتمنحان ہوتی ہے کہ کسی بھی معاشرے میں عمومی طور پر زیادہ تر لوگ زابطوں کے پابن یا انہیں ترجیح دینے والے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے فائدے کے لیے بے ایمانی کرنا در اصل حیرتن کے اس طور پر عام سی بات ہے اشفاق احمد اپنی کتاب زاویہ میں لکھتے ہیں ایک بات زندگی پر یاد رکھنا اور وہ یہ کہ کسی کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے اور وہ مرتا نہیں گھوم پھر کر ایک روز واپس آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہے دھوکہ کے مطالق اسلام ہمیں کیا ہدایہ دے رہا ہے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں دھوکہ دینا وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے مگر زندگی میں بہت پریشانیہ لاکر بے سکون کر دیتا ہے یقین مانے کہ دوسرے انسان کو نظر نہ آنے بالا دھوکہ آپ کے کندھے پر موجود لکھنے والے فرشتوں سے کبھی چھپ نہیں سکتا ہم کسی معظوم انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر رب کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے یہ بات خود کو سمجھا کر اردگرد کے لوگوں کو بھی بتا دیں کہ دھوکہ دینے والا شریف اور مجبور تو اکثر خاموشی سے آپ کا دھوکہ برداشت کر جاتا ہے مگر رب تو نہیں بھولتا وہ بھی آپ کو دھوکے میں رکھ کر کسی کے ذریعے تگڑا دھوکہ دلواتا ہے اور تب پتہ لگ جاتا ہے کہ دھوکہ دینا تو آسان ہے مگر خود کو سہنا بہت مشکل بعضوں کا دھوکہ کھانے والا صبر کر جاتا ہے اور اس انسان کا صبر دھوکہ دینے والی کی زندگی عجیرن کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور حقیقت تو یہی ہے کہ دھوکہ کھانے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے مگر دھوکہ دینے والے ہمیشہ سکون کے متلاشی رہتے ہیں حرف آخر یہ ہے کہ انہیں بچوں سے پیار کریں اور ان کو تحفظ اور محبت کا احساس اور یقین دلائیں اپنی اولاد کے بہترین دوست بنیں تاکہ وہ اس محبت کو گھر سے باہر تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں ان کو وقت دیں ان کے احساسات کا احترام کریں ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ پیار اور دھوکے میں تفریق کر سکیں